ہلو دوستوں کیسے آپ سب میرا نام دیپک ہے اور میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میرے چنل آپ کے اچار کنسلٹن میں دوستو آج کے اس ٹاپک میں ہم لوگ بات کریں گے ایمپلائی ایکسپیرینس کے بارے میں ایمپلائی ایکسپیرینس ایک بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے اچار میں اور اس کے بارے میں جو ہے جاننا بہت جروری ہے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ جو لوگ الڈی اچار میں کام کر رہے ہیں ان کے لئے تیڈکیٹر ہے اور نومل لوگ بھی دیکھ ساتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ کے پاس نارلیج رہتا تو کوئی برائی نہیں ہے تو چلی دوستو بینہ دیری کی ہوئے جو ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جان لیتا ہی کہ ایمپلائی ایکسپیرینس ہوتا کیا ہے تو ایمپلائی ایکسپیرینس ان کے مطلب یہ ہے کہ ایمپلائی ایکسپیرینس ان کے مطلب یہ ہے کہ employee experience وہ experience ہوتا ہے جب کوئی candidate apply کرنے سے لے کے اس کے company میں exit تک ٹھیک ہے تو جو اس کی journey رہتی ہے پوری سمیں جب تک وہ کام کیا ہے تو اس پوری journey کو جو ہے ہم لوگ employee experience میں ڈالتے ہیں اب employee experience is often broken down into common milestones الگ الگ milestones میں جو ہے ان کو breakdown کیا جاتا ہے such as candidancy جیسے میں نے بتایا initial application جب candidate دیتا ہے including the application application جب وہ بھیجتا ہے interview اس کا interview ہوتا ہے پھر اس کا جو hiring process ہوتا ہے وہ چلتا ہے then going on جو onboarding ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو اس کی training ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کو development کرنے کے لئے جو اس کو training دی جاتی ہے اور evaluation جو اس کو دیا جاتا ہے یا بولیں کی جو performance appraisal جو دیا جاتا ہے وہ پھر promotion جو ہوتا ہے وہ اور existing exit sorry تو جو exit ہوتا ہے تو تو یہ سارے جو milestones ہیں جو ہے ان کو consider کیا جاتا ہے employee experiences میں اور اس کے basis پہ جو ہے employee experience جو ہے کا matrix HR جو ہے بناتا ہے تو یہ تو دھا دوستو meaning of employee experience اب آگے چلتے ہیں اب strategies جان لیتے ہیں کہ ہم کوئی employee اگر company میں کام کرنے آتا ہے تو کوئی بھی candidate اگر company میں کام کر دیا رہا ہے as an employee تو اس کو improve کرنے کی strategies کیا کیا ہونی چاہیے اگر HR کے point of view سے دیکھنے تو جو سب سے پہلی جو strategy ہے دوستو وہ ہے ask employee what they want یہاں سب سے بڑی غلطی جو companies کر دیتی ہیں چاہے وہ small and medium enterprise چاہے وہ جو چھوٹے level کی کمپنی بڑی کمپنیوں میں یہ تھوڑا defined ہوتا ہے لیکن جو چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں یا small and medium enterprise ہوتا ہے وہاں defined نہیں ہوتا ہے اور وہاں پہ top to bottom approach چلتا ہے جو director نے بول دیا جو company کے کرتا دھرتا نے بول دیا وہی چیزیں فالو ہو جاتی لیکن جو اچھے organization ہوتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ employees سے پوچھا جاتا ہے آپ لوگوں کو چاہیے کیا improvement چاہیے کیا process میں improvement چاہیے کیا policies چاہیے اور چیزیں کی جانی چاہیے کی نہیں کی جانی چاہیے تو وہ employees سے پوچھا جاتا ہے تو ان کو value لگتا ہے کہ ہاں میں کمپنی میں کام کر رہا ہوں تو مجھے اتنا value دیا جا رہا ہے اس current سے employee retention بڑھتا ہے employee loyalty بڑھتی ہے اور company میں کام کرتا ہے اچھے اچھے خاصی بڑھتی ہے یہ ایک سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آپ employee experience اچھا بنانا ہے تو آپ کو employee سے پوچھنا پڑے گا what they want second measure the right thing میں measure the right thing میں آتا ہے HR mattresses use XL or mattresses use جو mattresses use to analyze analyze کرنے میں کافی آسانی ہوں کہ employee experience کہا جا رہا ہے کیسا جا رہا ہے کیا employee خوش ہے ہماری company میں کام کر کے نہیں ہے اور کیا کیا چیزیں کی جانی چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ mattresses through analyze کریں گے تب ہی یہ جان پائیں گے نہیں analyze کریں گے تو اگلا آتا ہے look to other organization that have stellar employee experience ساتھی میں آپ کو کیا کرنا ہے دوسری جو company ہے جو آپ کی competitor ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کے طرف دیکھنا ہے کہ وہ پہ چل رہا ہے اور وہ کیسا employee experience شیئر کرتے ہیں اپنے employee کے ساتھ اور اس کو دیکھنا ہے compare کرنا ہے اپنی company سے تو جو آپ employee experience دیتے ہیں اپنی company میں اس کو compare کیجئے جو آپ کمپیٹر ہیں جو آپ کے level میں کمپنی ساتھ compare کیجئے اور اس کے basis پہ چیز کرنا شروع کیجئے آپ کی company کا employee experience ہے وہ اچھا ہو اور جو لوگ ہیں وہ جو employee ہیں وہ جاتا جن تک آپ کمپنی میں کام کریں پھر اگلہ آتا ہے use technology to your heart دیکھیں دوستو digital era چل رہا ہے اور بہت ساری app آگئی ہے chat bought آگئے سے جو ہے ڈیریکٹلی ایمپلوئی کر سکے کسی پرکار کی اگر کوئی کوئی ہوتی ہے تو ڈیریکٹلی جو ہے ایچ سکتا ہے تو technology کا use کریں ایمپلوئی ایکسپیزنس کو اچھا بنانے کے لیے میرا یہ کہنا ہے یہ پھر last آتا ہے consider small mentoring group small mentoring group کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی employee ایک particular organization میں کام کرتا ہے تو وہ اپنے department سے باہر نکال نہیں پاتا یہ پر overall experience دینے کے لیے overall employee experience دینے کے لیے suggestion یہ رہے گا کہ چھوٹے چھوٹے mentoring groups بنائیں جس میں department کے لوگ ہوں جہاں پہ جو candidate join ہو ہے company میں جس employee experience جو اچھا نہیں رہا ہے یا اور اچھا کروانا چاہتے ہیں اس کو اس group میں ڈالیں تاکہ دوسرے groups کے ساتھ دوسرے department کے ساتھ بھی جو جو ہے جانے کی دوسرے department میں کیا کام چل رہا ہے ٹھیک ہے دوسرے تو یہ کچھ strategies ہیں جس کے قارن جو ہے آپ لوگ جو بھی اچار میں کام کر رہے ہیں میرے دوست وہ لوگ جو ہے employee experience اپنی company میں اچھا کر سکتے ہیں آشہ کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو like ضرور کیجئے اور subscribe کرنا بلکل مند بھولیے کیونکہ ایسے ہی جیسے آپ لوگ subscribe کریں گے ویسے ملے اور motivation ملے گا اور میں ایسے ہی نئے content آپ لوگوں کے لئے لے کے آتا رہوں گا آپ نہ خیال رکھے دوستو اور میں ملوں گا آپ لوگ سے اگلی ویڈیو میں دنی بات